السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھئی جو کچھ بھی ہوا وائس لیک ہوئی اس کے بعد میں ٹیڈی کی لائب میں بہت کچھ ہوا پھر فسادن کی لائب میں بہت کچھ ہوا اور فسادن کی لائب میں ایک بندی تھی جو وہاں پہ بار 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 کمنٹ کر رہی تھی اور بولے جاری تھی بار بار کمنٹ کر کے بولے جاری تھی کہ یہ جو وائز جو لیک ہوئی ہے یہ بات پٹارا کی تی سشٹر سے ہوئی ہے تو یہ تی سشٹر نے کیے تو اس بات کو لے کے تی سشٹر کو بڑا برا لگ گیا تو انہوں نے آکے ایک ویڈیو ڈالی حالانکہ یہ بات تی سشٹر نہیں یہ بات اس کی امی جو این سے نام آتا ہے جو امی بنی رہتی ہے کیک لے کر آتی ہے تو کبھی پاٹی ارنج کرتی ہے تو کبھی مو اٹھا کے آ جاتی ہے جس کو پٹارا نے فوٹ مساجر لے کے دی تھی وہ امی سے پٹارا کی بات ہوئی تھی اور اس نے یہ ساری وائزیں وغیرہ لیک کیے نہ کہ اس نے کیے تو اس نے آئی وارننگ دی گالیاں بھی دی کہ بے شرم عورتیں ہیں اور اس طرح کے کام کرتی ہے یہ وہ مجھے نہیں تمجھ آرہا ہے کہ وائٹی پہ بات یہ ہوتی ہے اچھا سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بولا کہ میرے گھر تلق کے بے شرم عورتیں پہنچ گئی تھی ان کے آس بینڈ کو کسی نے شکایت تھی جس کی وجہ سے اب ان کو پرمیشن نہیں ہے لائیو لگانے کی اور شاید آپ لوگ میرا چینل بھی نہیں دیکھتے ہو اس کے لئے میں ویڈیو میڈین ڈال رہی ہوں تو چلو اللہ خیر کریں گا جب نطیب میں ہوگا جب اللہ چاہیں گا چینل چل جائیں گا لیکن پٹارا نے تو بتائی تھی کہ آپ اچھی خاصی پیسے والی ہو آپ کو چینل کی اور کوئی چیچ کی جرورت نہیں ہے پھر اس طرح سے بولنا کہ آج نہیں تو کل جب اللہ کی مرضی ہوگی چینل چل جائیں گا یہ باتیں بھی کچھ سمجھ نہیں آئی کیونکہ یہ پہلے دین سے ہم نے ان کے موہ سے ایک ہی بات سنی ہے کہ میں یہاں پہ چینل چلانے نہیں آئی ہوں میں یہاں پہ پٹارا کو سپورٹ کرنے کے لئے آئی ہوں تو یہ بات سن کے ان کے موہ سے بڑا ہی عجیب لگا کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو چینل چل جائیں گا تو یہ بات بھی بڑی عجیب ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ بولے کہ پٹارا میری چوٹی بہن کی طرح ہے مینس کے پھر دیکھو یہاں پہ کسی کے ساتھ میں پٹارا دھوکہ کرتی ہے تو ہم ان کی سپورٹ میں بات کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں آڈینس کو کہ ان کے ساتھ میں کس طرح سے دھوکہ ہوا اور میری لائب میں بھی میں نے ان کے لئے بہت بار آواز اٹھائی ہوں ابھی آکے اس طرح سے بولنا کہ وہ میری چوٹی بہن کی طرح ہے دوسری بات کہ اس کے لئے جو بھی اس نے پیچھے سے گند کی جو بھی کی اس کا سچ نہیں بتانا چلو وہاں پہ بھی ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے لیہاز رکھ لیا لیکن پھر آپ کے اس طرح سے باتیں کرنا کہ وہ میری چوٹی بہن کی طرح ہے یہ بات کا نہیں سمجھ آیا یہ تو وہی ہو گیا کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے کہ اگر آپ پٹارا کی پول پٹیاں کھولتی ہو یا آپ اس کو چھوڑتی ہو آپ بولتی ہو کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ بھی ایکسپوس ہو جاؤ گے جیسے کہ فسادن وہ تو مجبور ہے اس کا بس چلے تو وہ آج پٹارا کو پوری طرح سے ننگا کر کے رکھ دے وہ اتنا جلتی ہے پٹارا پہ لیکن مجبور ہے نہیں کھول سکتی کھولیں گی تو خود بھی کھولیں گی تو وہی سارا سین یہاں پہ بھی نجر آ رہا ہے اور اس کے جو پٹارا کے ایک دو چھاٹو ہے وہ لوگ اگر کوئی بات بولتے ہیں تو ہوا میں تو بولتے نہیں ہیں پٹارا ان تلق کے وہ بات پہنچاتی ہے جیسے کہ ابھی ٹڈڈی کی جو وائٹ لیک ہوئی ہے اس کی خبر کتنے مہینہ پہلے آئی تھی کہ ٹڈڈی نے پٹارا کے لیے ایسے ایسی بات کی پٹارا نے خود نے تو آ کے بولی نہیں تھی لائیووں میں پہلے ہی یہ باتیں ہونے لگ گئی تھی اس کے بعد پٹارا نے پھر کمیونٹی ڈالی تھی اس کا مطلب ہے کہ جو پٹارا کے جو سپورٹر تھی وہ جو فنڈ کا اعظام لگا رہی تھی پیسوں کا اعظام لگا رہی تھی تو کیا وہ سچ تھا کیا پٹارا نے اس کو بتائی ہے کہ ٹی سیشٹر نے میرے نام سے بہت پنڈ لیے بہت پیسے لیے کیونکہ پٹارا کلیر کرنے بھی نہیں آئی کیوں نہیں آئی پٹارا کلیر کرنے اور پھر اتنا در کے رہنا پٹارا سے اس کو چھوٹی بہن بتانا یہاں سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ پٹارا اگر ایک چیز کے اندر ایکسپوس ہوگی تو یہ بھی ایکسپوس ہوگی پھر یہ بولنا کہ چینل چل جائے یہ ساری باتوں سے نہیں پتا چلتا کہ پیسے والی ہے اور چینل کی جرورت نہیں ہے تو یہ ساری باتوں سے تو پھر یہی پروپ ہوتا ہے کہ سب نے میل کے لوگوں کو ٹھگے کہ اس کے نام پہ لوگوں کو ٹھگے اور پھر اس طرح سے سارا کچھ کیا گیا تو یہ تو یہی پہ یہی ثابت ہو رہا ہے ورنہ آپ لوگ خود بتاؤ نا اب دیکھو نیوٹرل نام کے جو دو تین بندے ہیں جو سچ میں نیوٹرل ہو گئے وہ لوگ تو دھڑلے سے بات کرتے ہیں دھڑلے سے سچ بتاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کا کوئی پروپ نہیں ہے کوئی کانڈ ان لوگوں نے ایسا پیچھے کیے نہیں ہے پٹارا کے ساتھ مل کے تو ان لوگوں کو ڈر نہیں ہے ان لوگ کھلے میں آکے بولتے ہیں اب پسادن کو لے لو ٹڈڈی کو لے لو ان لوگوں نے اس کے ساتھ میں بہت بڑے بڑے گیم کھیلے ہیں ان لوگوں کے پاس میں پٹارا کا سچ ہے پٹارا کے پاس میں ان لوگوں کا سچ ہے اس کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے دکھا کے بیٹے ہوئے پتہ ہے ایک کا کھلے گا تو دوسرے کا بھی کھلے گا جیسے کہ وائس میں وائس میں ٹڈڈی اگر کھلی ہے تو پٹارا بھی ایکسپوس ہوئی ہے کہ جتنی باتیں ہم نے لائے تھے وہ ساری سچی تھی تو یہی ہوتا ہے نا جب ایک دوسرے کا راج رہتا ہے ایک دوسرے کے پاس میں تو پھر انسان ایک دوسرے خلاف جائی نہیں سکتا ہے اتنا زیادہ پٹارا کے سپورٹروں نے گندہ کیے اتنا گالی گلوچ کیے گھر پہ فون کر دیئے گھر پہ اتنا سارا کلیش ہو گیا کہ چینل بن کرنا پڑا اس کے بعد میں بھی یہ بولنا وہ میری چھوٹی بہن ہے میس کے پٹارا نے اپنے سپورٹروں کو وہ فنڈ والی بات بتائی جو کہ سچ تھی اور پھر یہ سارا سامنے لے کر آئی پھر لوگوں نے ان کو ٹرول کیے اور ان کو پٹارا نے ہٹا دی یہی بات ثابت ہو رہی ہے رہی بات پروف کی تو پٹارا نے ٹڈڈی کے بھی نہیں لائی تھی پٹارا کو سب پتا تھا نا ٹڈڈی نے اس کے لئے کیا بولی کیا نہیں بولی پھر بھی اس نے کوئی پروف شکرین سوٹ نہیں لگائی کوئی وائس نہیں لگائی کچھ بھی نہیں لگائی اس نے لیکن اس نے دوسروں سے سچائی وائٹی پہ جرور بھیج دی تو یہی بات ان کے بھی کیس میں ہوئی ہے کہ پٹارا نے ان کے نہ فیور میں آکے بولی نہ ان کے خلاب بولی نہ کوئی پروف لگائی اور نہ ہی تو پٹارا ان کے ساتھ میں نجر آتی ہے تو میس کے جو باتیں اس کے سپورٹر کر رہے تھے وہ سچی تھی لفت تو یہی رہا ان کی باتوں سے باقی ان کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صریف اتنا تھا کہ فسادن کے کمنٹ میں بولا جا رہا تھا کہ انہوں نے پٹارا سے بات کیے پھر انہوں نے وائس لیک کی تو اس کا جواب دینے کے لیے یہ آئی تھی کہ میں یہ سب حرکتیں نہیں کرتی ہوں یہ گھٹیا حرکتیں میں نہیں کرتی ہوں پٹارا میرے گھر پہ آئی تھی تو پٹارا نے یہ بات مجھے بتانے کی جیسے ہی کوشش کی تو میں نے بولی کہ یہ بات ہمیں پہلے سے پتا ہے تو اس نے بولی آپ کو پتا تھی تو آپ نے بتایا نہیں تو ہم نے بولے کہ نہیں یہ باتیں ہم یہاں ہاں نہیں کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے نہیں بتائے اس طرح کی اس نے بتائی کہ باتیں کچھ ہوئی ہے تو اس نے بھی پٹارا نے سب سے پہلے اپنی امہ کو بتائی تھی اس کی جو امہ ہے اس نے پورے وائٹی پہ فیلائی تھی اور ان لوگوں کو بھی جا کے اس نے بولی تھی اور پھر ان لوگوں نے پوری وائٹی پہ ان کی ٹیم نے فیلائی تھی تو وہ حساب سے ان کو پتا چل گیا تھا ورنہ اس سے پہلے ان کو بھی اتنا نہیں پتا تھا لیکن ہاں اتنا پتا تھا کہ ٹڈڈی ہو گئی یا پسادن ہو گئی جو بھی ہے نا کوئی بھی پٹارا کو سپورٹ نہیں کرتا ہے کوئی اس کو سچا نہیں مانتا ہے اور کوئی اس کو اچھا نہیں بولتا ہے پیٹ پیچے اس کی برائیاں کرتے ہیں جیسے کہ میٹ اپ تھا دعوت تھی وہاں پہ بھی لوگ ملے تھے تو ٹی سیشٹر کے ساتھ میں بھی ان لوگوں نے برائیاں کی تھی جو کہ اس نے نا پٹارا کو بتائی تھی اور نا ہی تو اس نے کسی اور کو بتائی تھی بعد میں وہ جب یہ والی بات لیک ہوئی اس کے بعد میں پتا چلی تھی کچھ باتیں کہ ہاں ان لوگ اس کی برائیاں کرتے تو وہ باتیں پھر ان سے ہی لیک ہوئی تھی لیکن اس کا یا آکے خود لیک نہیں کیے تھے یہاں وہاں باتیں کیے تھے اپنے دوستوں سے تو وہ باتیں لیک ہوئی تھی باقی اس کے کمنٹ میں جو ٹرول کیا جا رہا تھا کہ اس نے لیک کیے اس نے کیے تو نہیں انہوں نے لیک نہیں کیا تھا لیک کی تھی اس کی امہ نے اور اس کی امہ نے سب کو بولی ہے اور جیس عورت نے جو انڈیا کی ہے جو نیوٹرل ہے اس نے اپنے چینل پہ لگائی ہے لوگوں کو لگ رہا ہے اس کو لے جا کے اس کی امہ نے دیئے تو نہیں اس کی امہ نے نہیں دی تھی کیونکہ اس کی اممہ اس کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی ہے یہ وایا وایا پہنچائی گئی ہے اور اس کی اممہ اس سے نہ بات کرتی ہے نہ اس کو پسند کرتی ہے تو وہ کیسے دے سکتی ہے تو وایا وایا پہنچائی گئی ہے اس کے طلق کے پہنچائی گئی تھی تو اس نے لگائی تھی اور پھر اس نے ڈیلیٹ بھی کر دی باب کی ہاں مریم ان کو ٹرول کروا رہی تھی تو انہوں نے بولے کہ میں ایسے کام نہیں کرتی ہوں میں کیوں اس کی چیزیں لکھ کروں گی مطلب یہ کیوں ڈر گئی کیوں ڈر گئی کہ میں نہیں کرتی ایسے کام کیا ایسا کانڈ ہوا ہے جو کہ سامنے آنے سے ڈر لگ رہے سمجھ کے باہر ہے مجھے تو خیر لیکن ہاں یہ چیز انہوں نے نہیں لکھتی انہوں نے مریم سے پروف بھی مانگے کہ تمہارے پاس کوئی پروف ہے کہ میں نے یہ وائز دی ہوں میں نے یہ لکھ کروائی ہوں اگر پروف نہیں ہے نا تو میرے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوچ سمجھ کے بات کیا کرو اس طرح سے انہوں نے اس کو لطاڑے خیر صحیح بات ہے لیکن اگر کہ تمہارے کو سچ پتہ ہی نہیں ہے تو تم بار بار وہ میسیج پڑھ رہی ہو بوری ہو نیچے دیکھو وہ میسیج دیکھو جس کے اوپر بات کرنا چاہیے اس کے اوپر تم بات نہیں کر رہی ہو تم میرے اوپر بات کر رہی ہو جب اصلیت پتہ چلیں گی تو پھر تم کس موں سے آ کے میرے کو سوری بولوگی کیا بولوگی ایسے سب کر کر کے وہ باتیں کر رہی تھی باقی یہ سب اندر سے وہی ہے پیچھے سے پٹھارا کی برائیاں کرتے آگے سے اس کو چھوٹی بہن بڑی بہن اور یہ سب بتاتے ہیں وہ سب ان کی بھی بات کر رہی ہوں یہ لوگ بھی سب کے سب ایسے ہی ہے الحمدللہ اسی عورت کو میں نے کبھی سپورٹ نہیں کی اس کے حق میں کبھی بات نہیں کی کیونکہ یہ لوگ موں پہ ممانی پیٹ پیچھے مرانی وہ والے کام ہیں ان کے نہ یہ اپنی سپورٹروں کی ہے اور نہ ہی سپورٹر ان کے تو بس اتنا ہی ان کا پیغام تھا کہ میرا نام مطلوب ورنہ پتہ نہیں پٹھارا کیا ایکسپوس کر دیں گی ان کو خیر اگر پٹھارا ایکسپوس کریں گی تو ان کے پاس بھی بہت پوچھے باقی پیچھے کی بہت بڑی گیم ہوئی ہے جو کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کبھی بھی سامنے آئیں گی پسادن کی بھی ایک لاکھ ست پنچتر اجار کی گیم سامنے نہیں آ رہی ہے یہ بھی اپنا چھپ گئے یہ بھی اس کے پیسے کی گیم سامنے نہیں لا رہے ہے کہ اس کے نام پہ ہم نے کس سے کتنے ٹھگے اور کتنے کتنے بات کے لیے اور میں نے کتنے لگائی اور اس نے کتنے لگائی کوئی چیز سامنے نہیں لا رہے ہے یہاں پہ کوئی کسی کی پرتنل ہیلپ کے لیے دے دیں گا نہ تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تھوڑے بہت کوئی کسی کو دے دیں گا تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے یہ فنڈے لیتی ہے یہ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے لیکن کوئی فروڈ کر کے کیس کے نام پہ لوگوں کو ٹھگ رہا ہے نا تو ان لوگوں کو کوئی کچھ نہیں بولیں گا اتنا دوگلہ جمانہ ہے اور اتنے دوگلے لوگ ایوائٹی پہ باقی ہاں تی سشتر نے فسادن کو کیس کی دھمکی بھی دیئے کہ کیس کر دوں گی میں تمہارے پاس پروف ہوگا تو نکال کے رکھنا یا اللہ یہ کیس کے تماشے فسادن ایک سے تو تیری ویسی فٹی ہوئی ہے وہ سعودی والی جرنلیت سے اب یہ بھی کیس کی دھمکی دے رہی ہے جلدی سے چار پائی کے نیچے چھپ جا سچ میں یہ فسادن کا تو اللہ برا ہی برا ہو ہر کسی سے یہ جان بوچ کے انگلیاں کرتی ہے پٹارا کو چاٹنے کے چکر میں اللہ کرے تیرے پہ کیس ہو جائے فسادن یہ تیس اسٹر تیرے پہ کیس کرے اور تیرے کو تیری عقاد پتا چلے بہت زیادہ اممہ بنتی ہے اچھا ہے تیرے پہ ایک بار اور ہوئے گا نا کیس پھر جا کے اس کے تلوے چاٹنا بے گھرم بے گہرہ تورت چلے جی اس ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں ویڈیو کسی لگی کمینٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ اپیس ملتے ہیں